بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈورہ کیک کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بچوں کے بہت ہی مانمسند ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور ویسے بھی ٹی پارٹی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ہینڈ ویسکی مدد سے اب اس میں ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس شامل کریں گے اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون شیئر کا ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون شیئر اس میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا میں پھر سے مکس کر لوں گی اب اس میں اپنے ڈرائی انگریڈینٹ شامل کریں گے تو ہاف کپ شوگر پاوڈر ہے یہ اس میں شامل کریں گے چینی میں نے نورمل ہاف کپ لیسی اور اس کو میں نے پیس لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ون فور کپ ملک پاوڈر شامل کریں گے کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں ایک کپ میدہ میدہ اپنے چھان کر استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں ون فور ٹی سپون میٹھا سوڈا جائے گا بیکنگ پاوڈر نہیں میٹھا سوڈا اس میں شامل کریں گے اور اس کو اب ہم دودھ کے ساتھ اس کا مکسچر بنائیں گے دودھ نورمل ٹیبلیچر کا ہونا چاہیے نہ آپ نے تھڈا دودھ استعمال کرنا ہے نہ ہی زیادہ گرم دودھ استعمال کرنا ہے دودھ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے بیٹر نہ بہت زیادہ تھک کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو پتلا کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کس طرح سے ہم نے رکھنا ہے میں نے تقریباً ایک کپ دودھ اس میں ڈالا تھا میرا ایک کپ دودھ لگا تھا اب آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے بیٹر رکھنا ہے اب اس کو میں پانچ دس منٹ کے لیے رکھوں گی تو یہ تھوڑا سا پھر سے تھک ہو جائے گا بیٹر ہمارا بلکل تیار ہے میں اس کو اب کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے اب ہم ٹاپنگ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون دی ہے میدہ اور کوئی چیز شامل نہیں کریں گے اس کو ہم فرائی کریں گے لو فلیم پہ بلکل ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو کلر چیز نہیں کرنا ہے بس اس کو ہم نے کچھا پان دور کرنا ہے میدے کا تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے اس میں مسلسل ہم چمر چلاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اب بلکل میدہ میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لی ہے فلیم میں نے آف کر دی اس کو اب ایک باول میں میں نکال لوں گی یہاں پر میں نے دو انڈوں کی زردی لی ہے وہ کلپ سا مجھ سے میرس ہو گئے اور ان کو تھوڑا سا میں نے میکس کر لی ہے صرف یہ انڈوں کی زردی ہے اور اس میں اب 2 ٹیبل سپون ہم شوگر پاودر کا شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی اور اس کے علاوہ جو میدہ میں نے فرائی کیا تھا 2 ٹیبل سپون وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ میدہ میں نے باول میں نکال لیا تھا ٹھوٹے بسپون یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ونیلہ ایتھنس 1 ٹی سپون اس میں شامل کریں گے ان کو پہلے تھوڑا سا ہم میکس کر دیں گے اور اس میں بھی 1 ٹیبل دودھ کا ہم شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے لیے یہ بھی نورمل ٹمپریچر کا دودھ ہے ہاف کپ دودھ اس میں جائے گا وہ اچھی طرح سے میکس کرتے جانا ہے تاکہ اس میں لامس پھلکل نہ بنیں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ میں شامل کر رہی ہوں آپ نے میٹریک دودھ سارا نہیں شامل کرنا ورنہ لامس بن جائیں گے یہ میں نے ہاف کپ دودھ اس میں شامل کر لی ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے بلکل میکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو لو فلیم پر بلکل پکانا ہے فلیم ہائی نہیں کرنی ہے لو فلیم پر اور مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک کہ دودھ بلکل ڈرائے نہ ہو جائے اور یہ تھک سا بلکل نہ ہو جائے دیکھیں جیسے جیسے یہ بنتا جا رہا ہے بیٹر ٹھک ہوتا جا رہا ہے یہ بہت ہی مزیدار ٹاپنگ بنتی ہے اس کے علاوہ چوکلیٹس بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی میں استعمال کروں گی آپ دیکھیں گے اور یہ بھی ایک میں نے آپ کو اپشن دی ہے کہ اگر آپ اس طرح بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو یہاں پر میں نے فلیم آف کر دی ہے بلکل ٹاپنگ ہماری وہ تیار ہو گئی ہے اب بناتے ہیں اپنے کیکس تو اس میں ہم نے ان کو کھی میں فرائی نہیں کرنا بس تھوڑا سا گھی ہم نے ڈال کے اور ٹیشو سے بلکل وہ صاف کر لینا ہے اگر ہم اس کو گھی میں فرائی کریں گے تو جو کلر ہم چاہتے ہیں وہ بلکل اس کا نہیں آئے گا میں نے مگیرنگ کپ سے اس کو لے کے بیٹر کو اور ڈال دی گیا اس طرح سے تھوڑا سا اور جب اس پر اس طرح کے ببلز آنے لگیں گے تو ہم اس کی سائٹ چین کریں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا قدر آئے دوسری سائٹ بھی ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے ڈورا کیک بچوں کے بہت ہی پسندیدہ ہیں تو آپ لوگوں نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اسی طرح سے ابھی میں ابھی میں اسی طرح سے سارے کیکس تیار کر دوں گی بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں ان میں نہ زیادہ ٹائم لگتا ہے اور بچے بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آئے کیکس سارے میں نے بنا دی ہیں یہ جو میں نے انڈرے کی فیلم تیار کی تھی اس کو تھوڑا سا پہلے مکس کر لیں گے سب سے پہلے میں چوکلیٹو پر لگاؤں گی اور پھر دوسرا کیک ہم اس کو رکھ کر سائیڈوں سے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے چوکلیٹ میں نے لگا دی ہے دیکھیں اس طرح سے اور پھر دوسرا کیک اس کے اوپر رکھیں اس کو اچھی طرح سے سائیڈوں سے ہم کناروں سے بھی دباتے جائیں گے اسی طرح سے سارے میں تیار کر دوں گی پھر آپ کو دکھاتے ہوں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو میری ٹینل کو سسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے دیکھیں سارے میں نے تیار کر دی ہیں کیکس یہاں پر میں آپ کو یہ کاٹ کر بھی دکھاتی ہوں بہت ہی یمی بنتے ہیں بچوں کو آپ لانچ باکس میں بھی بنا کر دیں تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے کمیٹس میں بھی بتانا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ